محمد اللہم بارک محمد انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا اور کل ہم نے لیسن نمبر فور پڑھا تھا اچھا آپ لوگ انشاءاللہ امید مجھے یہ ہے کہ کام آپ لوگ کر رہوں گے آہستہ آہستہ کام اس کو کر لیں اور جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملتا ہے نو ایشیوز آرام سے آپ مجھے کام بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے نا پھلے وہ ویکنڈ پہ یہ ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملنا ہے موقع ملنا ہے ویسے ویسے آپ انشاءاللہ لیکن اس کو کریے گا ضرور نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ اس کو جنہ مجھے تصویریں کیج کے وٹس ایپ پہ بھیج دیجئے گا آپ چاہیں تو پرسنل میں بھیجیں چاہیں تو گروپ پہ بھیجنے کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہم پھر انشاءاللہ ہم کیونکہ لیسن نمبر فور پڑھ رہے ہیں پریپوزیشن پڑھ رہے ہیں اور ہم نے پڑھاتا کہ ایمپیکٹ آف پریپوزیشن پریپوزیشن سے جو ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم نے صحیح سے پڑھا اس پر ساتھ بھائی تھوڑا فونڈ بڑھا کر دیجی جی جی دیکھیں صحیح ہے جی صحیح تو ہم نے یہ پڑھاتا کہ جو پریپوزیشنز ہیں وہ ہم ناؤن پر لگاتے ہیں تو وہ زیر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی ایکسسائز کریں گے تو آج آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے ہم نمبرنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاریخ بھائی آپ نمبر ون ہے اور آواز آ رہی ہے نا جی آ رہی ہے بلکل اور اچھا تاریخ بھائی ریحان بھائی کو میسیج کرتے ہیں کلاس جوئنگ کر لیں اور عمران ممہ آپ نمبر ٹو ہیں اور رزوان بھائی پہلے آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کو نیکس ٹائم کرتے ہیں صحیح اوکی اوکی جی آپ لوگوں کے خیال میں کیا ہونا چاہیے المد و روسا آخر میں موبل میں کیا آنا چاہیے مد و روسا تی نہیں نہیں جب کچھ بھی نہیں لکھا المد و روسا تو نورمل نہیں ہاں نورمل نہیں اوکی اوکی سمجھ گئے المد و روسا تو ایک پیش آئے گا نا اچھا اب کوئی بھی پریپوزیشن لگتا ہے تو ناؤن کے نیچے زیر آ جاتی ہے یہ ہم نے پڑھا ہے اب جب فی آ گیا تو کیا ہونے چاہیے یہ فیل مد و روسا اب یہاں زیر آئے گی کیوں بیکوز آف فی پریپوزیشن کے لگنے سے ناؤن کے نیچے زیر آتی ہے یہ ہم نے پڑھا ہے اچھا فی کا مطلب کیا ہے ان فی کا مطلب ہے ان ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ان در سکول مد و روسا اچھا ہمارے اردو میں ہوتا ہے مدرسا عربی میں ہوتا ہے مد و روسا ہمارے اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی دینی درزگاہ جہاں پہ دین کی تعلیم ہوتی ہو اچھا اس عربی میں مد و روسا کہتے ہیں سکول کو نارمل جو سکول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نارمل جو سکول ہوتا ہے اس کو مد و روسا کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا فیل بھائی کیا آنا چاہیے فیل بھائی تی آنا چاہیے اور جب جب کوئی پریپوزیشن نہیں ہے تو کیا آنا چاہیے ال بھائی 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 تو ہونا چاہیے بلکل یہاں پر بھی دیکھیں آپ غرفہ سے پہلے کوئی پریپوزیشن نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے الغرفت الغرفت گھرڈ اس کے بعد نیکسٹ الحمام الحمام گھرڈ ٹھیک ہے اچھا اب آگیا فی آگیا فیل حمام فیل حمام اچھا فیل حمام کا مطلب کیا ہوگا ان دا بات روم ان دا بات روم ان دا واش روم ٹھیک ہے آگے کیا ہے فیل مت ب فیل مت بخی فیل مت بخی ہاں فی کی برسے زیر آئے گی تو یہ بن جائے گا فیل مت بخی ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد دیکھیں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے کیا آنا چاہیے المکتبو ٹھیک ہے اب ایک اور آگیا پریپوزیشن اور یہ ہے علا علا کا مطلب کیا تھا آن علا کا مطلب آن ہے اور جیسے جیسے ہر پریپوزیشن کا معاملہ ہوتا ہے اب جب علا لگ گیا تو یہ ہو جائے گا علا المکتبی علا المکتبی علا المکتبی زیر آئے گی ٹھیک ہے نا all پریپوزیشن جتنے پریپوزیشن سے ہم ناؤن میں لگاتے ہیں تو اس کے نیچے پریپوزیر آ جاتی ہے ٹھیک ہے علا المکتبی کا مطلب کیا ہوگا آن دا ٹیبل آن دا ڈیسک ٹیبل کے لیے ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے نا اس لیے ہم کہیں گے ہاں کہتے ہیں نا تو اصل میں وہ مونس ہے کیونکہ کل تو آپ لوگوں نے مونس پڑھ لیا تھا نا تو یعنی کہ اور یہ آخرے میں دیکھیں گولتا جس ناؤن کے اینڈ میں یہ گولتا ہوتی ہے تو وہ مونس ہوتا ہے یہ ہم نے کل پڑھا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کو ٹیبل کو بولتا ہے ٹھیک ہے نا تو مکتب ڈیسک ہو گئی اور ٹاویلا ہو گئی ٹیبل ٹیبل اچھا جی اس کے بعد دیکھیں علا الكرسی یہ کرسی ہاں نا زیر آئے گی اچھا کوئی پریپوزیشن نہیں ہے تو کیا بنے گا اچھ اسریرو 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 علا آگیا کیا مطلب ہوگا علا الكتاب علا الكتابی آخری آگیا فیلمسجی فیلمسجی آپ لوگوں نے بس ذہن میں صرف یہی رکھنا ہے کہ جتنے بھی کبھی کوئی پریپوزیشن آئے سمجھ جائیے گا کہ پریپوزیشن جس میں لگ رہا ہے تو اس کے بعد اس کے نیچے زیر آنا ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں جو ایکسرسائز تھی نا ایکسرسائز اندر لازت میں تین چار کویسن جو ہے نا ڈیفرینٹ ہے تورا سا دیکھیں یس اگزیکلی جب وہ آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ کو تو یس اور نو کا استعمال کرنا پڑے گا نا تو اس کے آگے پھر کچھ لگے گا تو نہیں نا پہلے والا تو آپ یس کر دیں پہلے والا جب سینٹنس ہوگا اس میں تو یہ سجائے گا یس یاسر is in the kitchen صحیح ہے اس کے بعد پھر جو دو اگلے بنیں گے وہ نو والے بنیں گے نو یاسر is in the room یا نو یاسر is in the masjid ٹھیک ہے نا اچھا ایک بات اور آپ لوگوں نے پڑھا تھا ماں کا مطلب what یس اچھا یہ جو مازہ ہے نا اس کا مطلب بھی what ہے یہ ذال کو ہم نے کیوں لگایا ہے اس کا مطلب بھی what ہی ہے اصل میں اس کے بعد preposition آ رہا ہے نا تو جب بھی question word کے بعد direct کوئی preposition آتا ہے تو اس میں ماں نہیں لگاتے تو ماں ذا لگاتے ٹھیک ہے نا تو because right after ماں على preposition is coming right after ماں على preposition is coming اسی لیے ماں جینا وہ کہتا ہے کہ اگر میرے بعد فوراں preposition آئے گا تو i need the support of a letter اسی لیے وہ ذا لگایا ہے تو اب خود آپ پڑھنے میں بھی دیکھیں آپ کو جانا پڑھنے میں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تھوڑا سا بیلنس ہوا ماں ذا علی المکتبی ٹھیک ہے تو ماں needs the support جب ماں کہتا ہے اگر میرے بات ڈائریکلی کوئی preposition آئے گا تو i need the support of a letter مجھے کسی سوڑ لیٹر کی سپورٹ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو اسی لیے جب بھی کوئی ایسا question ہو کہ جس کے اندر فوراں preposition آ رہا ہو آفٹر ماں تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ لگا دیجئے گا ماذا علی مکتبی اور ماذا علی السریری ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہی رہے گا وات اور یہ جو ہم نے extra ڈال لگایا ہے یہ ماں کی support کیلئے لگایا ہے بس ٹھیک ہے ساہد بھئی ایک ایک random question ہے actually ابھی آپ جب پڑھ رہے تھے تو آئین کی آواز نکالینا اندر سے جو آواز آتی اس کی practice کیسے ہوں کیسے کرنا چاہیے میں لائک جب عربی میں بات کرتے تو آئین اندر سے نہیں نہیں کرتی آواز اصل نے پتا ہے ہاں کیونکہ practice نہیں ہے نا اس لیے دیکھیں ابھی انشاءاللہ ہم جائے نا یہ تجھویر کے اندر بھی پڑھیں گے ہاں تو اس کے اندر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نا آپ ہمارا جو حلق ہے ہمارے حلق میں نا ہمارے حلق عربی زبان یہ جو Arabic alphabets ہیں تو یہ surprisingly یہ ہمارے پورے مو کی اور گلے کی exercise ہے actually exercise تو قرآن مجید پڑھنے سے اور عربی زبان بولنے سے انسان کا مو اور گلہ اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو last جو تین لیٹر اچھے لیٹرز ہیں ان کا تعلق ڈائریک گلے سے ایک جو نا وہ beginning of the throat سے لیکن دو لیٹرز نکلتے اور ہمارے نا جب ہم آتے ہیں تو بیچ میں سمجھیں ہماری نا ایک نرم ہڈی ہوتی اگر آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے middle of the throat میں خاص طور پر وہ مردوں کی تو کیا ہوتی ہے وہ ہڈی اُبھر کے باہر آ جاتی ہے ہاں نا جی وہ جو ہڈی ہے آپ اس کے بالکل تھوڑا سا نیچے اپنی انگلی پریس کریں اور یہاں یہ جگہ ہے عائین اور ہا کی عائین عائین اچھا آپ اس کو تھوڑا سا پریس کر کے عائین نکالیں گے تو عائین نکلے گی عائین اچھا اور ہا عائین اور ہا جے اور اور جو بالکل جو فاؤنڈیشن یعنی کہ ہمارا جو روٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا جو گلے جو جڑ ہے ہماری جو کہ وہ جڑ جس ہم کہتے ہیں کہ ان کے گلہ ختم ہوکے اور ہمارا سینہ شروع ہو رہا ہے جے وہ اس جڑ میں دیکھیں ایک بہت ہی نرم نرم جگہ ہے ہاں نا ہمارے جے وہاں سے ہمزہ اور ہا نکلتے ہیں ہم نہیں ایچ ساؤنڈ ایچ ایچ ساؤنڈ ہمزہ ہا یہ بلکل ہم جڑ میں سے نکلتے ہیں جہاں سے ہمارا سمجھیں گلہ شروع ہو رہا ہے ملک سینہ ختم گلہ شروع تو جو جگہ ہے وہ سمجھیں ہمارے گلے کی روٹ ہے جڑ ہے ہمزہ ہاں جب آپ اوپر آتے ہیں تو بیچ میں آکے نکلتا ہے عائین اور ہاں اور اوپر آئیں گے عائین اور ہاں آپ اپنی ہڈی کو پریس کریں گے نا شروع شروع میں تو یہ آواز نکل آئے گی ٹھیک ہے عائین ہاں کار ہو جائے گا یہ ہے عائین اور ہاں جی بلکل آپ خود دے گا آپ کے نا جہاں پہ اگر آپ نے انگلی رکھی تو وائبریٹ ہوگی بقائدہ جی جی پریکٹس کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد جب ہمارا گلہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر غین اور خو نکلتا ہے اور باقی جتنے arabic alphabets ہیں الف سے لے کر اور ان چھے کے علاوہ وہ ہمارے مو کے اندر سے نکلتے ہیں تو ہماری جو زبان کی جو پریکٹس ہے عربی بولنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مو کی یعنی کہ mouth exercise اور گلے کی exercise بہت اچھی ہو جاتی ہے انسان کی نا یہ اللہ تعالی کی حکمت ہیں اللہ تعالی کے کرم نوازیاں یہ ٹھیک ہے نا it's very scientific یہ جو arabic alphabets ہیں اور ان کی pronunciation دونوں very scientific ٹھیک ہے اگر انشاءاللہ موقع لگا اور ہم نے تجوید part 2 پڑھا تو آپ کو realize ہوگا کہ each and everything is super scientifically special خوبصورتی تب ہی نظر آتی جب آپ pronunciation سائی کرتے ہیں تو پھر language کے خوبصورتی بہت بلکل اس کو سننے میں اتنا مزہ آتا ہے بولنے میں مزہ آتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنے لہجے میں بولا تو عربی کی لذت خراب ہوجاتی ہے ساری بلکل وہ سمجھ even عجیب لگتا ہے شرم بھی آتی سامنے بات کرنے کی ہمارا pronunciation اور ان کا لگی ہے different اور ان letters کے بدلنے سے عربی میں معنی بھی بدل جاتے ہیں بدل جاتے ہیں بلکل یہ بہت ہی اہم چیز ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہ 10 sentences ہیں صحیح ہے یہ ہم لوگ سب مل کے کر لیتے ہیں انشاءاللہ صحیح ہے تو اب رضوان بھئی آپ نمبر ون ہو گئے تاریخ بھائی نمبر ٹو اور عمران امہ آپ نمبر ثری ہو گئے ٹھیک ہے تو sentence نمبر ون پلیز رضوان بھئی جی اتالیبو فی الجامیہ دوبارہ پڑھیں اتالیبو فی الجامیہ دیکھیں فا کو ملائیے لام سے فی الجامیعاتی اتالیبو فی الجامیعاتی ماشاءاللہ اتالیبو فی الجامیعاتی کا مطلب کیا ہوگا the student is in the university ماشاءاللہ the student is in the university نمبر ٹو تاریخ بھائی تاریخ بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی آرہی ہے اب آرہی ہے الرجلو فی المسجد کیا مطلب ہوگا the person is in the masjid پرسن کی نا ہمارے پاس انگلی انگلیش میں عربی میں ہمارے لئے ایک لفظ ہے وہ ہے شخصن ٹھیک ہے نا شخصن تو پرسن نہیں بولی ہے رجل کا مطلب پڑھا ہے آپ نے man the man is in the masjid ٹھیک ہے نمبر ٹھری اینا تاجر اس طریقے سے سنٹنس آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے نمبر 1 مکتب 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 این زینب ہی فی الغرفتی ٹک ہے where is زینب she is in the room ماشاء اللہ نمبر 3 این الورق ہوا علی المکتب پیپر کہا ہے ٹک ہے where is paper it is on the text ماشاء اللہ ببو سید نمبر 1 این المدرس ہوا فیل آین المدرس مدرزی آین المدرزی سو مدرس آین المدرس ہوا فیل فسلی where is the teacher he is in the فسلی کا مطلب نہیں پتا مجھے ساتھ بھائی I missed the class اس کا مطلب کلاس ہی ہے کلاس ہے اچھا اچھا he is in the class he is in the class نمبر 2 همام is a washroom مرحاب is a toilet ٹھیک ہے نمبر ثری الشمس والقمر فی السمائل the moon the sun and the moon are in the on the sky in the sky لکھا ہے on the sky ہونے چاہیے اصل میں in the sky کیونکہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ on the sky ہونا چاہیے لیکن in the sky کا مطلب یوگا یعنی آسمانوں میں آسمانوں میں ہی سمجھتے ہیں صحیح کیونکہ قرآن میں بھی جگہ جگہ آسمانوں میں کئی بڑھ سمار ہوگا پھلک 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 سیکھیں اور اس میں ایک اور لفظ آتا ہے فی عائلت السمائی یعنی in the family آسمان کی جو پوری آسمان کی جو پوری ایک فیملی ہے تو شمس اور قمر دونوں کا تعلق انیس ہے نمبر نمبر ون من فل فسلی who is in the class ماشاءاللہ who is in the class good ٹیک ہے نا یہ 10 sentences ہم نے کر لی ہے اس کے بعد جو concept وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا بھائے میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ دیکھیں مردوں کے نام ہم عربی زمان میں دو پیش کے ساتھ end ہوں گے اور خواتین کے نام ایک پیش کے ساتھ end ہوں گے ٹیک ہے نا تو آہیں اس کو ایک مطلب پڑھ لیتے ہیں تین چار کو محمد آمینت آمینت خالد زینب آمید 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 فاطمت یاسیر مر یمو مار یمو ٹھیک ہے ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ مردوں کے ناموں کے آخر میں دو پیش آئے گی اور خواتین کے نام کے آخر میں ایک پیش آئے گا ٹھیک ہے یہ صرف ناموں کی بات ہو رہی ہے اور یہ ذہن میں رکھی گا جی نہیں نہیں اس میں ضرورت نہیں ہے ہم لگاتے خاص کرنے کیلئے لگاتے لیکن لگا نام نام کے آخر میں دبل پیش بھی تو ہوتا ہے نا دیکھیں مردوں کے نام کے آخر میں آپ کو ڈبل پیش ملے گا عورتوں میں نہیں ہوگا عورتوں میں نورملی یوزیلی عورتوں میں نہیں ہوتا اچھا کچھ پیٹرنز ہیں عربی میں اس کے اندر ایسا ہوگا وہ پیٹرنز آپ کو بتا دی جائیں گے شیئر کریں آپ سے اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ بھلے مردوں کے ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں بھی ایک پیش آتا ہے ایسے ایک صرف ایک مثال دے رہا ہوں باقی آگے جا کے میں بک تو بڑی آسانی ہو جائے گی ایک مطلبہ اوور لوگ کرتا تو معاویہ آخر میں دیکھیں گولت آ رہی ہے معاویہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کے حالکہ یہ مرد کا نام ہے لیکن اس کے آخر میں کیونکہ گولت آ ہے تو یہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے اس کی الگ کیٹیگری کر دی انہوں نے اسامہ 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 کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے اس کے یہ بھی ایک پیش کے ساتھ ہوتا ہے حالکہ یہ مردوں کا نام ہے لیکن اس طرح کے کچھ نام ہیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے تو وہ ایک پیش ہوتے ہیں اسی طریقے سے خواتین کے کچھ نام ایسے ہوں گے جو دو پیش کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے نا ایک یہ تو آپ سمجھ لیں یہ اور یہ کم ہیں یہ بہت ریر ہیں ایک نارمل جو پریکٹس ہے عرب کے اندر وہ یہ ہے کہ مردوں کے نام کے آخر میں دو پیش ہوں اور خواتین کے نام کے آخر میں ایک پیش ہو اور ہیں یہ پراپر ان کو ال کی ضرورت نہیں ہے سہاد بھئی کوئی اگزیمپل رہ سکتے آپ کس چیز کی مطلب ڈبل like انہیں سینٹنس بول رہے آپ یا جسٹ ویسے ہی دیکھیں یہ نارملی بھی ایسی رہے گا جیسے خالدن ہم تو کہیں گے نا خالد جی دیکھیں نا اتفاق یہ ہے ہماری کلاس میں جو لوگ ہیں ان کے نام ایک نام رزوان جی ایک نام عمران جی اور ایک نام ریحان صحیح عربی زبان میں ایک پیٹرن ہے اس پیٹرن کو بولتے ہیں فعلان دوبارہ کہیں فعلان فعلان اس پیٹرن کے اوپر آتا ہے رحمان ٹھیک ہے اسی پیٹرن پر آتا ہے رزوان اسی پیٹرن پر آتا ہے عمران اسی پیٹرن پر آتا ہے ریحان ٹھیک ہے یہ آن 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 والے پیٹرن یہ بھی سپیشل ہے تو رزوان بھئی آپ کے نام کے آخر میں اور عمران آپ کے نام کے آخر میں اور ریحان بھئی کے آخر نام کے آخر میں بھی ایک پیش آئے گا بکوز آپ لوگ کا نام عربی زبان میں اس پیٹرن پر فال کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ رزوانن نہیں ہیں آپ ہیں رزوانو ٹھیک ہے عمرانو ٹھیک ہے اسی طریقے سے ریحانو اوکی بکوز آپ لوگوں کے نام اس پیٹرن پر فال کر رہے ہیں اور یہ پیٹرن ایربک میں ایسا ہے کہ جو کہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے رزوان جیسے لڑکی کا بھی نام ہو سکتا ہے نا رزوانہ رزوانہ اوکی اچھا رزوانہ اوکی اچھا رزوانہ آخر میں تا آئے گا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ رکھیں نورملی عربی میں ایک نورملی جو مرد کا نام ہوگا اس کے آخر میں دو پیش ہوں گے اور خاتون کا نام ہوگا تو آخر میں ایک پیش ہوگا اور خاتون کے خاتون کے نام کے آخر میں یہ ہو تو چھوٹی یہ جو ہوتی ہے وہ لگاوا ہو تو اس کو کس طریقے سے دیکھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہ صرف خاتون کے نام کے آخر میں نہیں مردوں کے نام کے آخر میں بھی ہوتا ہے موسا ہاں نا موسا یہ دیکھیں یہ والی آتی ہے عیسی ہاں نا یحییٰ اب آپ مجھے ایک بار بتائیے یہ موسا عیسیٰ یحییٰ یہ ایرابک نیمز ہیں یا کون سے نیمز ہیں ایرابک ہیں یہ ایرابک نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ عبرانی زبان کے نام ہے یا اسرائیلی آل دا اسرائیلک یا ہیبریو کہتے ہیں ہیبریو 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 ہے ہیبریو کے جتنے بھی ورڈز ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں اور اسرائیلی نام جتنے ہوتے ہیں یہ سارے اسرائیلی نام سپیشل ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایک پچھاتا ہے جیسے ہم ایسرائیل پر ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب تو وہ سارے نام عرب کے نہیں ہیں وہ اسرائیلی نام ہے اور یہ موسیٰ یہ بھی اسرائیلی نام ہیں سارے تو یہ سارے نام آپ دیکھیں ان کے آخر میں یا آ رہی ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے بعد میں پتا ہے آپ ابھی صرف یہی پر رکھیں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں تو مچ ہوگا تو آپ کچھ بھی یاد نہیں رکھتا پائیں گے اور یہ اس کتاب کا پیٹرن بھی ہے کہ آپ کو پہلے نارمل کی پریکٹس کرائیں گے آپ ہمارے پاس تو سوال آئیں گے اب بتا دیئے کہ آگے پڑھیں گے جواب دوں گا نا تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اتنا پروڈکٹیو نہ ہو اور آپ کو یاد نہ رہے ٹھیک ہے اور آپ کے مائن میں مکس اپ ہو جائے آپ کو پتا ہے یہ جو آپ نے سوالات کی ہے نا یہ بک ٹو کے اندر آپ ایک پورا چپٹر پڑھیں گے اس کا ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر تو زہری باتیں وہ پھر سارے پیٹرنز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ابھی فرحال ہم یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ پریکٹس کروائی ہے کہ جتنے بھی مردوں کے نام ہیں آخر میں دو پیش لگائیں اور خواتین کے نام کے آخر میں ایک پیش لگائیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز کہی ہے وہ یہ کہ اس بات کو یاد رکھیں نام جو ہوتا ہے وہ الڈی پروپر ہوتا ہے اس کو ال کی ضرورت نہیں ہے اگر میں حامد کو ال حامد بولوں تو it's wrong because حامد itself is proper حامد خود پروپر ہے اس کو ال کی ضرورت تھوڑی ہے اب مثال کے طور پر کتاب ہے کتاب تو کوئی سے بھی ہو سکتی ہے دنیا کے اندر اگر مجھے اس کو پروپر کرنا ہے خاص بنانا ہے تو مجھے ال لگانا پڑتا ہے اس کو ال کی تابو ہاں نا بٹھامد تو ایک پرسنیلٹی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو الڈی پروپر ہے ٹھیک ہے نا عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں اس میں علم اس میں علم کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کا نام کسی بندی کا نام کسی ہستی کا نام پرسنیلٹی کا نام تو یہ پروپر ہوتا ہے اس کو آپ کو ال لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب ہم چلتے ہیں آگے اوکے اب پارٹ با آب ڈس لیسن ایک بات پوچھ لوں پلیس 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 سوری چونکہ تم نے عمران کو چھیڑ دیا اس لیے پوچھ رہا ہوں جی پلیس پلیس امران جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے لیکن سورہ عمران کیوں کہتے ہیں اصل میں بتایا کیا ہے وہ بھی تو وہ بھی تو نام کو ہی کوڈ ہوا ہے نا عمران جو اس میں اصل میں دیکھیں اس کے اندر براہ وہ کمپاؤنڈ ہے اور وہ کمپاؤنڈ نمبر ٹو ہے آپ ہوں کا اس کے بعد بارا جو لیسن ہے نا اس کے اندر آپ لوگ پڑھیں گے وہ اس کے اندر آپ لوگ پڑھیں گے پتہ ہیں کہ وہ کیا ہے وہ اصل میں دیکھیں یہ جو دا دا لیٹرز ڈیٹ ایرابک میں آپ کو پتہ ہیں نارمل ڈنڈنگ جو ہے وہ ہے دو پیش کے ساتھ تھا نا مثال کے طور پہ کتاب میں نے اپنے کوئی رول لکھوایا تھا وہ رول یہ لکھوایا تھا کہ عربی میں ہر ناؤن جو ہے نا وہ دو پیش کے ساتھ ڈ ہوگا ہا نا یہ دو پیش ڈنڈنگ جو ہوتی ہے یہ نارمل ڈنڈنگ کہلاتی اچھا اب جائری باتیں کوئی نہ کچھ نہ کچھ اسپیشلیٹی ہوتی ہے کچھ ایسے لیٹرز آتے ہیں جو کہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں باکستان ٹھیک ہے پاکستان کو عربی میں کہتے ہیں باکستان اور باکستان اصل میں اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ایک پیش کے ساتھ ہے باکستانو ٹھیک ہے باکستانو عربی زبان کے اندر ایسے جو جتنے بھی لیٹرز آئیں جو ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہو رہے ہیں یہ سپیشل ہوتے ہیں مطلب یہ نارمل اینڈنگ نہیں ہے ان کی ان کی سپیشل اینڈنگ ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اب جب اس کی سپیشل اینڈنگ ہے نا تو ان کے کچھ رولز بھی سپیشل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ لوگوں کو میں نے جو رول بتایا ہے پریپوزیشنز کا وہ پریپوزیشنز کا کیا رول ہے مجھے بتایا کہ ہم کسی بھی ناؤن سے پہلے اگر ہم نے پریپوزیشن لگایا تو کیا ہوگا اس ناؤن کے نیچے کیا ہوگا زیر آ جائے گی یہ نارمل سچوشن ہے مثال کے طور پر میں نے فی لگا دیا کتاب ان کے انڈ میں دو پیش دینا تو اب وہ دو پیش کنورٹ ہو جائیں گے دو زیر کے اندر یہاں پہ دو ہے اس لیے تو فی کتابن ہو جائے گا نا یہ جو اس پہ فی کتابن کیونکہ ال نہیں لگا اس وحیٰ سے ٹیبلزیر آ جائے گا بس ہاں ال کی بس وہ تو ال ہے نا وہ تو کومن پروپر کا فرقہ رہا ہے نا وہ ال نہیں لگا اگر آپ ال لگا دے تو ایک زیر آ جائے گی لیکن ہوگی زیر زیر آئی گی کیونکہ کیونکہ پریپوزیشن ہے نا عربی زبان میں اب کیونکہ جو اسپیشل لیٹرز ہیں نا ان کی ایک اسپیشل سپیشللٹی یہ بھی ہوتی ہے ان سے پہلے پریپوزیشن آتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے زیر میں نہیں آنا سوری یہ کیا کرتے ہیں جب ان کے جب ان سے پہلے پریپوزیشن لگتا ہے نا تو یہ زبر میں آ جاتے ہیں یہ زیر میں نہیں آتے ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی ایسا لیٹر آئے گا عربی زبان کے اندر کہ جس کی نارمل اینڈنگ ایک پیش کے ساتھ ہو رہی ہے اس سے پہلے جب بھی کوئی پریپوزیشن آئے گا نا تو وہ زبر میں اینڈ ہوگا زیر میں اینڈ نہیں ہوگا آپ اس کی زبر اینڈنگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ بھائی اس کی نارمل اینڈنگ ایک دو پیش کے ساتھ نہیں ہے تب ہی اس کے آخر میں ایک زبر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک چھوٹا سا رول ہے اب آپ دیکھیں مجھے نا آلو عمرانا جو میں نے بولا نا اپنے مو سے وہ کیا ہے اصل میں عمران کی فیملی یہ اصل میں عمران جو ہے نا یہ سپیشل تھا نارمل اینڈنگ تھی اس کی عمرانو تو اب اس کے بعد جب اس سے پہلے مطلب ہم اس کو نیکس اپنے نا نیکس لیسن میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے مطلب اس لیسن نمبر فور کے بعد جو ٹاپک ہے اس کے اندر پر میں یہ اگزیمپل خاص طور پر ڈسکس کرنوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہ اس لیسن کا پارٹ با ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے آہ ال بیتو پڑھیں ال بیتو مین ال بیتی مین ال بیتی ٹھیک ہے نا تو کیا مطلب ہوگا یہ مین ال بیتی کا مطلب ہے فرم یہ کیا نا یعنی کہ ایک ہون گیا دا ہاوس اور ایک ہون گیا فرم دا ہاؤس ٹھیک ہے؟ فرم دا ہاؤس المسجد 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 مطلب کیا ہوگا تو دماغ تو یا تو ورڈس دماغ تو اور تو ورڈس دماغ ٹھیک ہے نا تو اور تو ورڈس ٹھیک ہے اچھا اب ہم ایک کامی کرتے ہیں ایک سکر اوکے اب ہم ایک کامی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں ایک ہے مدرس اور ایک ہے محمد آج ہم نے صرف ایک مدرس ہے ٹھیک ہے ایک مدرس ہے اور ایک ہے محمد یعنی کہ it's a conversation between مدرس اور محمد ٹھیک ہے اچھا خدیجہ is with us خدیجہ i would want you to just wait for five minutes اچھا خدیجہ is with us ایک سکر سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم just five minutes اوکے اب دیکھیں یہ conversation ہے between مدرس اور محمد ٹھیک ہے ہم اس conversation کو پڑھیں گے تو مدرس نے کہا من اینہ انتہ پڑھیں من اینہ انتہ من اینہ انتہ من اینہ انتہ دیکھیں ان تینوں ورڈس کا مطلب آپ کو ان میں سے ایک شاید لیٹر کا مطلب نہیں پتا من کا مطلب کیا ہوتا ہے it's for من کا مطلب ہو گیا من کا مطلب ہو گیا from اور اینہ کا مطلب کیا ہے where اینہ کا مطلب ہو گیا where یعنی کہ کہاں w h e r e ٹھیک ہے اور انتہ کہتے ہیں تم ٹھیک ہے انتہ ہم کہتے ہیں تم کو یعنی کہ you for masculine انتہ ہم کہتے ہیں سامنے والا کوئی بندہ ہو اور اس کو ہمیں تم کہنا ہو تو ہم انتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا من اینہ انتہ we are from where where are you from where are you from آپ کا تعلق کہاں سے ٹھیک ہے where are you from آپ کا تعلق کہاں سے اصل میں ٹھیک ہے نا اچھا مثال کے طور پر دیکھیں ایک تو یہ مطلب ہو گیا من اینہ انتہ کا ٹھیک ہے مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیے اگر میں من ہٹا دوں تو کیا بچے گا اینہ انتہ اینہ انتہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو کال کی اور میں نے آپ کو کال کر کے آپ سے پوچھا اینہ انتہ who are you نہیں نا where are you where are you where exactly بھئی تم کہاں ہو اگر مجھے پوچھنا ہو بھئی آپ کہاں ہو اینہ انتہ تکہ اینہ انتہ ٹھیک ہے نا تو اگر میں مسجد میں ہوں تو میں بلاؤں گا انا فل مسجدی انا فل مسجدی اگر میں گھر میں ہوں تو میں کہوں گا انا فل بھائی تی ای تی ٹھیک ہے اگر میں سکول میں ہوں میں بلاؤں گا انا فل مد رہ ساتی اگر میں روم میں ہوں تو کیا بڑھوں گا اچھا دیکھیں اس کے اندر ایک اور چیز ہے نیچے اب اس نے محمد نے کہا یہ صرف جو سوال تھا وہ تھا بھئی تم کہاں ہوں تو میں کہیں بھی ہو سکتا ہوں اب اس سے پہلے من لگا دیا اس کا مطلب ہو گیا پڑھئے من اینا انتا اس کا مطلب کیا آپ کا تعلق کہاں سے محمد نے جواب دیا انہ کا مطلب کیا ہوتا ہے انہ مطلب آئے انگلیش میں ہم آئے بولیں گے تو یعنی کہ میرے لیے ہے انہ یعنی کہ میں اور یاد رکھی گا انہ جو ہے نا وہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے ایک ہی ہے ٹھیک ہے خاتون کہیں گی انہ اس کا مطلب میں ہی ہے اور مرد کہے گا انہ تو اس کا مطلب بھی میں ہی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک کام ہی کرتے ہیں بلکہ اس کو کنویڈیشن تھوڑی سی سن میں لمبی ہو جائے گی آپ نے کہا کہ کام کریں اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں ریٹ کر لیں صحیح ہے تو ہم اس کو ذرا کل کنٹینیو کرتے ہیں اینا امار امار کہاں ہے نہیں 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 ملکہ ساتھ کام کرتے ہیں کنویڈیشن پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہے تو تیوڈا سا ٹائم ہو جائے گا اصل میں ہمارے جنا وہ دوسرے کچھ سیڈنٹس ہیں وہ تیوڈا سا ویڈ کر رہے تھے لٹھوڑا لٹھوڑا لئے لیں گے آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ویڈ نہیں کر آئے سنے سنے ایک کام کرتے ہیں یہ conversation مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر آپ لوگ پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے اچھا سوری پہلے 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 پڑھ لیتے ہیں مینن الیا بانی کو پہلے 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 پہ اور امار کا تعلق کہاں سے سین چائنہ کو بولتا ہے اوہی تینے تیک ہے اچھا اب دیکھیں اب دیکھیں یہ اب انہوں نے منھ ہٹا دیا اب یہ صرف پوچھ رہے ہیں بندہ کہاں پر ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اہینہ آباس آئینہ آباس میری زبباس اب باس کہاں ہے بھئی ٹھیک ہے خورجہ خورجہ آج ایک اس کا اس کا مطلب لکھی ہے خورجہ کا مطلب ہے ہی لیفٹ آپ صرف اس کو ابھی ترجمہ لکھ لیں بھائی پلیز اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ مت سوچیں صرف ترجمہ لکھ لیں آپ نے خورجہ کا مطلب لکھنا ہے خورجہ کا مطلب ہے صحیح ہے اب مدرس نے پوچھا اینا زہابہ اینا زہابہ زہابہ کا مطلب لکھیں زہابہ کا مطلب ہے ہی وینٹ زہابہ کا مطلب ہے ہی وینٹ نورمل مطلب زہابہ کا ہے ہی وینٹ صحیح ہے اب جب آپ اس کو پوچھیں گے اینا زہابہ وہ کہاں گیا تو ہم اس کو انگلیش میں کہیں گے وہ کہاں گیا تو جواب دیا محمد نے پڑھیں تو کیا مذہب ہوا مدیر کہتے ہیں اینی ہیڈ اف دے دپارٹمنٹ کو عربی میں مدیر کہتے ہیں تو ان کیس آف مدررس انڈ ٹیچر تو یہ پرنسپل ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں ان کو آگے پڑھتے ہیں وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّنْ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّنْ اور علی کہاں گیا ہے ٹھیک ہے ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَازِ 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 آپ لوگوں نے صرف اس کا ترجمہ لکھنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا صحیح ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو پڑھائیں گے بھی نہیں بک ٹو کے اینڈ تک ان دو ورف کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھائیں گے اوکے اللہ ایسے نمبر ٹیم میں تھوڑا پڑھائیں گے کیونکہ میں جب آپ کو ورف پڑھاؤں گا انشاءاللہ تو یہ چیز کام آئے گی اور ورف پورا ہم نے ایک ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ تاکہ ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو صحیح نا تو ہم ورف کی دنیا میں انشاءاللہ وہ صحیح سے داخل ہوں گے ایک طرح وہ پھر ایک ہی طرح ساری پریکٹس ہوگی تو پھر ساری جو ہیسیٹیشن ہے اور آپ کو بولنے میں کوئی مسئلہ سب ایک ساتھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی آپ نے صرف و صرف خورجا ہی لیفٹ ذہبہ ہی وینٹ بس یہ یاد کرنا ہے آپ نے اس کنوزیشن کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا اس کے سوال جواب پھر ہم کل صحیح سے ڈیٹیل میں کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپنوں کو بہت جزائے خیر دے بارک اللہ فی جمیع اموری کم فی الدنیا والآخرہ سر یہ والا جو آج کی کلاس تھی اس کا یوٹیوب لنگ بھیج دیں گے میں دونوں بھیج میں ہوں کل کی اور آج کی میں دونوں بھیجوں گا انشاءاللہ لیس سر کیونکہ میرے آج کی میں سوڑے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام